السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ کان بہنہ اور درد کان یا کان کا درد تھوڑی تفصیل کان بہنہ یہ مرض اکثر بچے اور مرتوب مزاجوں کو ہوا کرتا ہے بچوں میں تو بارہ تیرہ سال کی عمر کے بعد خود بخود جاتا رہتا ہے لیکن متواتر کان بہنے سے دماغ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے اس لیے اس بیماری میں کافی طور فلف اور علاج کر لینا چاہیے تاکہ اہندہ برے نتائج بیدا ہونے کا اندیشہ نہ رہے اسباب سردی لگنے سے شب کو کھلا رہنے سے یا رات کو کھلی جگہ میں سر کھول کر سونے سے اور بدحضمی سے یا کسی خارجی چیز کے کان میں گر جانے سے اور بچوں میں اکثر دانت نکلنے کی وجہ سے بھی کان میں زخم ہو کر بہنے لگتا ہے علامات کان کا سراغ متورم اور سرخ ہو جاتا ہے کان کے سراغ کی بیرونی جلدی میں سوزش ہو کر کان بہنے لگتا ہے ابتدا میں خفیف بخار ہوتا ہے کان میں درد ہوتا ہے اور بیٹ چینی رہتی ہے درد کی وجہ سے نین نہیں آتی ہے کان کا درد بھی بہت تکلیف لے ہوتا ہے کان میں میر کچیل کا زیادہ جمع ہو جانا کسی دھار والی چیز یا نوکدار چیز کان سے کان کریدنے کی وجہ سے خراش پیدا ہو جانا کسی دانت کے بسیدہ ہو جانے سے بعض دفعہ سرد ہوا کے لگنے سے یا نہاتے وقت کان میں پانی رہ جانے سے یا زکام وغیرہ کے ہونے سے یا مرتوب گزاؤں کے کھانے سے بلگم پیدا ہو کر درد ہوتا رہتا ہے کبھی کان میں کسی بھنسی یا زخم یا کیلے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی یہ درد ہوتا ہے کان میں سخت اور ناقابل برداش درد ہوتا ہے جس کی تیسیں پشانی اور چہرے تک پہنکی ہیں کان کے درد کے ساتھ سکھی بھی ہوتی ہے کان سے پیپ یا مواد وغیرہ کسی وقت نکلنے لگتا ہے اور خواہش کے وقت تکلیف ملوم ہوتی ہے اگر کان میں پانی پار جانے کے وجہ سے ہو تو مریض پہلے نہانا وغیرہ پایا جائے گا یا دریا وغیرہ میں گوتا لگانا وغیرہ پایا جائے گا لہزہ کان میں درد ہو یا کان بہتا ہو یا اس میں پیپ ہو پھنسی ہو تو ان تمام علامات کے لیے بہترین اس کا ارض کیا جاتا ہے ہو وشافی کاربالک ایل کاربالک ایسڈ ایک ڈرام روغن شیری یا روغن تل دو آنس یہ ناپنے کے پیمانے آپ کو ڈکٹری سے مل جائیں گے اور یہ دونوں اجزاء آپ کو پنساری سے مل جائیں گے ان اسی نسبت سے جو میں نے بتائی ہے کاربالک ایسڈ اور اور تیلوں کا تیل یہ دونوں بھی لائے کسی شیشی میں محفوظ رکھیں باوقت ضرورت ڈراب پر سے ایک سے تین کترے کان میں ڈالیں دن میں دو بار کافی ہیں صبح و شام چند دن ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ شفا دے گا لیکن اس سے اگر کان بہتا ہے تو کان کو صاف کر لیں روی کے پھمبے سے کر لیں اس میں ہیڈروجن ڈال دیں ہیڈروجن سے کان کی صفائی ہو جائے گی تاکہ یہ جو ہم دعائی ڈالیں گے یہ دعائی زخم تاکہ پہنچے جب زخم تک دعائی پہنچے گی انشاءاللہ تو آپ کو شفا ہوگی پرانے سے پرانا درب اور کان بہنا پندرہ بیس روز میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ آپ کو شفا دے دعووں میں یاد رکھئے گا سبکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا نماز کو قیم کیجئے گا اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو موسیقی موسیقی